ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کی نئے لے کر آئی ہوں چکن یکنی پلاو کی ریسپی گھر میں مہمان آ جائیں اور جلدی سے ہمارا کچھ بنانے کو من کریں تو جھٹ پڑ سے ہم کوکر میں گھر کی کچھ سامنوں سے بنائیں گے چکن یکنی پلاو کی ریسپی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں پانسو گرہ میں نے چکن لیا ہے اور پانسو گرہ میں نے گولڈن رائس لیا ہے میرے اسے اچھی سے واش کر لیا ہے رائس کو میں نے دو ہنٹک نہیں بھی ہو دیا تھا اور یہ اچھے سے پھول چکے ہیں یہ میں نے لیا ہے سو گرام مسٹرڈ آئل آئل کو اچھے سے ہم گرم کر لیں گے اور یہ گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم پیاز ڈالیں گے اور اسے ہم گولڈن براؤن کریں گے پیاز براؤن ہو چکی ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے ہم اس کے اندر 1 ڈیبل سپون جنجر گارلک پیش ڈالوں گی پیش ڈالوں گی پہلے اس لئے ڈال رہے گی جو ساری مسالے ہیں وہ جلیں گے نہیں تیلائچی زیرہ ڈالچینی جابیدری چکری پھول لاؤنگ اور کالی مرچیں یہ سب اس کے اندر ہم میں اٹ کروں گی 1 ڈیبل سپون سوپ کا پاؤڈر اور نمک آپ اپنے ٹیشٹ کے اکورڈنگ رکھیں 1 ڈیبل سپون اس کے اندر میں ناریل کا چورہ ڈالوں گی اسے اس کا فیلیبر بہت اچھا آتا ہے اور 6 سے 7 ہری مرچ اب میں اس کے اندر چکن ڈال کر چکن کو سی کے اندر سوٹے کروں گی اب میں اس کے اندر ایک بڑھا گلاس پانی ڈالوں گی اور 2 ڈیبل سپون اس کے اندر دہی اٹ کروں گی اب ایک منٹ کے نیے سوٹے کریں گے ایک منٹ کے نیے اسے کبر کر کے چکن کی اپنی کو ہم اسی میں تیار کر لیں گے ایک منٹ سے زیادہ اسے کبر کرنا اب اس کے اندر ہم رائش ڈالیں گے اب میں اس کے اندر ایک گلاس پانی اٹ کروں گی اور 4 سے 5 سوکی لال مرچ اور 3 سے 4 تیز پتہ ڈال کر اس اچھے سے مکس کر لوں گی آدھے گلاس پانی میں اور اٹ کروں گی تو چاولوں کو ہم 2 گھنٹے پہلے بھگو چکے ہیں پانی اپنے حساب سے اپنے اکورڈنگ آپ ڈالیں پانی سے پتنا ہی رکھنا اس سے زیادہ نہیں رکھنا اب میں کوکر کو کور کر دوں گی اور ہائی فلم پر اس کے اندر میں دو سی ٹییں لوں گی سی ٹی لینے کے بعد گیس کو میں آف کر دوں گی اور دو منٹ بعد میں کوکر کھول کے دیکھوں گی تو دیکھئے گا ہماری کتنی اچھی چکن یکنی پلاف تیار ہے اور اسے اسی طریقے سے بنائیں اور یہ میں نے براؤن پی آج ڈالی ہے اب میں اس کے اندر 1 ٹی سپون کی بڑا پوٹر اور ہاپ ٹی سپون فوٹ کلر مکس کر کر وہ بھی میں ڈالوں گی کی بڑے سے بریانی کی خلدو بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور کلر سے اس کا کلر اور بھی ڈیفرینڈ اور اچھا لگتا ہے ایک منٹ کے نہیں اس کو اس طریقے سے ڈھک دیں اور اس کے بعد ہم چاولوں کو اچھے سے ملائیں گے کلر کے ساتھ تو یہ دیکھئے کتن اچھا یکنی پلاف تیار ہے تب اس کو ہم ڈیس آؤٹ کرتے ہیں ہم اس کوکر میں بہت آسن طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر کبھی ہمارے گھر میں کوئی میمان آ جائے یا ہمارا خود کا کھانے کو من کرے تو جھٹ پٹ سے کوکر میں یکنی پلاف بنایا ہے بہت آسن طریقے سے اس کو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں تو آپ بھی ٹرائی کریے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری اکنی پلاف کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی